دوستوں دس اکٹوبر دو ہزار چھے کے دن چین کے ہنڈن پروینس کے اگریکلچرل بینک میں چین کا سب سے مند بدھی چور چین کے اتحاس کی سب سے بڑی بینک روبری کرنے والا تھا یہ روبری کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بینک کا ایمپلوئی ہی تھا جس کے پاس بینک کے والٹ کو مینج کرنے کی ذمہ داری تھی لیکن یہ سارا پیسہ اس نے کیسی جگہ اڑا دیا یہ جان کر آپ کلپنا بھی نہیں کر پائیں گے آئیے جانتے ہیں اس کہانی کو آج دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اگیاد بات جہاں پر ہم آپ کے لیے دیش اور دنیا سے جڑی ادبھت اوشوسنیے اور اکلپنیے قصے اور کہانیاں لے کر کے آتے ہیں تو اگر آپ کو بھی ان سب چیزوں میں دلچسپی ہے تو پلیز ہمیں سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور یہ سارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچائے جا سکیں تو پلان یہ تھا کہ ایگریکلچرر بینک آف چائنہ کا والٹ مینجر رین اپنے ہی بینک کے والٹ سے قریب دو لاکھین یعنی کی اس سمیں کے حساب سے قریب چھبیس ہزار ڈالر چھرانے والا تھا اس نے پہلے ہی بینک کا سیکیورٹی سسٹم ڈیزیبل کر دیا تھا اور بینک کے دو سیکیورٹی گارڈز بھی اس کے ساتھ اس پلان میں شامل تھے لیکن آپ کے مند میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب پورے بینک کی تیجوری کا ایکسس اس کے پاس تھا تو اس نے صرف دو لاکھ ہی کیوں چھرائے یہیں پر کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے کیونکہ رین کا مقصد صرف پیسہ چھرا کر فرار ہونا نہیں تھا بلکہ اس کا پلان کچھ اور ہی تھا وہ ان پیسوں کو چھرا کر اس سے لوٹری ٹکٹس خریدنے والا تھا جیسے ہی اس کی لوٹری لگ جائے گی وہ اس پیسے کو واپس والٹ میں رکھ دینے والا تھا اب کیونکہ یہ پیسہ کافی کم تھا اس لیے بینک میں کوئی اسے نوٹیس بھی نہیں کرے گا ایسا اس نے سوچا لیکن اگر آپ لوٹری کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ لوٹری کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ کوئی انسان اس طرح سے بہت سارے ٹکٹس کو خرید کر پیسہ نہ کائماتا ہے ورنہ جو انسان سٹاک مارکٹس میں انویسٹ کرتا ہے وہ آرام سے لوٹری کی بہت سارے ٹکٹس کو خرید کر اس سے زیادہ پروفٹ بنا سکتا ہے رین نے یہ پیسہ چھرانے کے بعد الگ الگ ونڈر سے جا کر بلک میں لوٹری ٹکٹس خریدنا شروع کر دیا اور مزدار بات تو یہ ہے کہ اس کی لوٹری لگ بھی گئی اور وہ چھرائی ہوئی رکم سے کہیں زیادہ پیسے بھی جیت گیا ایسا صرف لاکھوں میں ایک ہی بار ہوتا ہے اور یہی پر رین کو رک جانا چاہیے لیکن اس کا لالچ اب بڑھنے لگا اور پانچ مہینے بعد وہ اس سے بھی بڑا کچھ پلان کرنے لگا لیکن اس بار اس نے اپنے پلان کے لیے دوسرے ایمپلائیز کی بھی مدد لینی چاہیے ایگریکلچر بینک آف چائنہ اس سمیں چین کا چوتھا سب سے بڑا بینک تھا اور اس کی تیجوریاں کیس سے ہمیشہ بھری رہتی تھی اس بار اس نے اپنے پلان میں دوسرے والٹ مینیجر ماں کو بھی شامل کر لیا تاکہ جب وہ پیسہ تیجوری سے گائب ہو جائے تو اس کے اور ماں کے علاوہ کوئی یہ بات نوٹیس ہی نہ کر پائے اس بار انہوں نے قریب ساڑھے تین کروڑ یوان یعنی اراؤنڈ تیرالیس لاکھ ڈالر کے برابر کا چھوڑی کیا اور انہوں نے دھیڑ سارے لوٹری ٹکٹس خریدے اب جلد ہی بینک کے ایمپلائیز کو شک ہونے لگا کہ تیجوری میں سے کیش گائب ہے اس لیے انہوں نے پلس کو بلا لیا لیکن جب پلس نے والٹ مینیجر رین اور ماں سے بات کی تو انہوں نے پلس کو یہی بتایا کی بینکنگ کے بزنس میں یوں کیش مسپلیس ہوتا رہتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں کیش واپس آ جائے گا ان کا یہ طریقہ تھا خود کو تھوڑا ٹائم جما کرنے کا کیونکہ ابھی تک انہوں نے سبھی ٹکٹس کو سٹری آکچ نہیں کیا تھا لیکن جیسا کی ہر لوٹری کے ساتھ ہوتا ہے ساڑھے تین کروڑ یوان کی لوٹری ٹکٹس خرید کر بھی وہ کوئی پرائز نہیں جیتا ہے اور اب وہ بہت بڑے سنکٹ میں تھے کیونکہ پولیس کا ڈر بھی تھا اور کسی طرح انہیں بینک کی تیجوری میں دوبارہ سے وہ رکم بھرنی بھی تھی اس لیے ڈیسپیریشن میں انہوں نے وہی گلتی کی جو وہ پہلے بھی کر بیٹھے تھے انہوں نے پھر سے بینک سے 1.8 کروڑ یوان یعنی قریب 23 لاکھ ڈالر چھرا لیا پھر سے سارا پیسہ لوٹری ٹکٹس خریدنے میں لگا دیا اس بار ان کے پاس بلکل بھی سمیہ نہیں تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ تب تک ان لٹری ٹکٹس کو سکرچ کرتے رہے جب تک ان کے ہاتھوں سے خون نہیں آنا شروع ہو گیا تھا اس بار ایک ہی دن میں انہوں نے سارے ٹکٹس کو سکرچ کر ڈالا لیکن اس بار بھی انہیں نراشا ہی ہاتھ لگی کیونکہ 3.5 کروڑ اور 1.8 کروڑ یوان کی دو بار لٹری ٹکٹس خریدنے کے بعد بھی ان کا ٹوٹل ویننگ اماؤنٹ صرف 99,000 یوان تھا ڈالر ٹرمز میں کہیں تو انہوں نے قریب 6-6 لاکھ خرچ کرنے کے بعد صرف 12,700 ڈالر سی جیتے تھے دونوں کو پتا تھا کہ انہوں نے جو گڑھا اپنے لیے کھوڑ لیا ہے یا اب ان کی قبر بنے گا جس وجہ سے 16 اپریل 2006 کے دن جب یہ کنفرم ہو گیا کہ بینک میں بہت ساری گھر بڑیاں چل رہی ہیں اور وہ لوگ پولیس کو بلانے جا رہے ہیں تو یہ دونوں فرار ہو گئے پولیس نے آنے کے بعد ان دو سیکیورٹی گارڈز کو تو اریسٹ کر لیا بٹ یہ دونوں فرار ہو چکے تھے رین اور ماں الگ الگ ڈائریکشنز میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ماں وہیں سے بیجنگ چلا گیا اور رین ساؤتھ کی طرف جیانگسو پروونس کی اور بڑھ چلا پولیس نے دونوں کو ہی بھوڑا ڈیکلیئر کر دیا اور ساتھ ہی رین کو پکڑوانے پر 2 لاکھ اور ماں کو پکڑوانے پر 50,000 یوان کا انعام بھی گوشت کر دیا اسی کے ساتھ ٹی وی پر ان کا چہرہ بار بار دکھایا جانے لگا ماں کیونکہ چین کی راجدھانی میں تھا اس لیے اسے پکڑنے میں پولیس کو زیادہ مشکل نہیں دی اور اگلے دو دنوں میں ہی اسے گرفتار کر لیا گیا اور اب رین کی تلاش چال ہو گئے رین نے ایک ٹیکسی لے کر لیاں نام کے شہر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جو ایک کوسٹل سٹی تھی لیکن اسے ریالائز ہوا کہ اگر وہ ٹیکسی میں جائے گا اور اتنا لمبا سفر تہے کرے گا جہاں پر ہر جگہ کیمراز لگے ہوں گے اور اس کا چہرہ دکھائی دیتا رہے گا تو وہ سیف نہیں ہوگا جس وجہ اس نے ایک ڈیلر سے ایک بلیک ہونڈا خریدی اور ایک ڈرائیور کو لے کر لیاں یونگا کی طرف چل پڑا رین اور ماں دونوں کو ہی بھاگنے سے پہلے اپنے لیے کچھ فیک آئیڈی بنوالی تھی اور اسی آئیڈی کی مدد سے وہ سمندر کنارے ایک ہائی اینڈ اپارٹمنٹ خرید لیا رین کے پاس کافی کم پیسے بچے تھے اور شاید وہ بھی جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے پکڑا ہی جانا ہے اس لیے وہ بچے ہوئے وقت کو ایک لکزیری میں بتانا چاہتا تھا لیکن اس کا یہ پلان بھی زیادہ وقت تک چلا نہیں کچھ ہی دنوں میں پولیس نے آ کر اسے بھی اریسٹ کر لیا رین کو لگا تھا کہ شاید وہ کار کے ٹریول کر کے اور اس طرح کے اپارٹمنٹ میں رہ کر کچھ دن آرام سے رہ لے گا بٹ ایسا ہوا نہیں اس نے جس ڈیلر سے کار لی تھی اسی ڈیلر نے پولیس کو انفارم کر دیا کیونکہ رین کے اوپر بہت ہی بڑا انعامی راشی تھا اس کے بعد دونوں کو کوٹ میں لائے گیا اور کوٹ نے انہیں موت کی سجا سنائی اور ایک سال بعد انہیں ایکزیکیوٹ کر دیا گیا اگریکلچر بینک کی بات کریں تو وہ لوگ اس چوری سے اتنے شرمندہ تھے کہ انہوں نے ترنت ہی اپنے برانچ کے ورائس پریسٹورنٹ سمیت پانچ انہیں ایمپلائیز کو نگلیجنس کے کارن فائر کر دیا تو دوستو یہ تھی کہانی چین کے سب سے گدھے چور کی جس نے پہلی بار چوری کر کر اس سے منافع بنایا بھی بٹ لالچ کے کارن وہ اپنے ہی قبر میں فز گیا آپ کو کیا اس کے بارے میں جانکاری تھی ہمیں اپنے کمنٹس وکس میں ضرور بتائیے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایسی ہی کچھ روچک قصے لے کر تب تک کے لیے ہنیوا